گشتاخی میں نے کبھی کی نہیں میں کیا پاگل ہوں نہیں جی مستانہ بس اتنی شکایت ہے سمجھا ہم آئیے دوستو سنتے ہیں ابی نیتہ راج اندر کمار پر فلم آئے گئے دس سپریٹ گانے ایک نمبر کا گانہ آپ نے لیا ہے فلم میرے محبوب سے یہ فلم 1963 میں آئی تھی فلم میں ان کے ساتھ بینیتری ہیں سادنا سیودہ سانی اور گانے کو گیا تھا محمد رفی نے ان کا جنم 1929 میں ہوا تھا اور مردیو 1909 میں ہوئی تھی دو نمبر کا گانہ سنتے ہیں فلم آپ آئے باہر آئی سے یہ فلم 1971 میں آئی تھی فلم میں ان کے ساتھ بینیتری ہیں سادنا سیودہ سانی اور اس گانے کو گیا تھا محمد رفی نے یہ پہلے پولیس کی نوکری کرتے تھے پولیس کی نوکری چھوڑ کر انہوں نے ابی نیتہ بننے کا فیصلہ لیا اور ایک سپل ابی نیتہ رہے تین نمبر کا گانہ سنتے ہیں فلم انجانہ سے یہ فلم 1979 میں آئی تھی فلم میں ان کے ساتھ ابی نیتری ہیں ببیتہ گانے کو گیا تھا مکیس اور لطا منگیس کرنے 60 سے 70 کے دسک کے ویچ ان کی زیادہ تر فلمیں سینیما گروہ میں پچیس ہفتوں سے زیادہ چلتی تھی اس لئے ان کا نام جوبلی سٹار پڑ گیا چار نمبر کا گانہ سنتے ہیں فلم آپ آئے باہر آئی سے جو محمد رفی نے گیا تھا ان کے بیٹے کمار گورو کی پہلی فلم لیو سٹوری سپریٹ رہی تھی لیکن اس کے بعد بولی وڑ میں وہ اپنی پیچہ نہیں بنا پائے آئیے پانچ نمبر کا گانہ سنتے ہیں فلم گہرہ داگ سے یہ فلم 1963 میں آئی تھی اور ان کے ساتھ ابی نیتری ہیں مالا سینہ اس گانے کو گائے تھا محمد رفی اور آسا بانسلے نے بمبئی میں ایک بنگلہ جو بھوت بنگلے کے نام سے پرسید تھا یہ بنگلہ راجندر کمار نے کھریدا اور اس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک سپریٹ فلمیں دی کہنے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ یہ اندھی وشواس میں وشواس نہیں کرتے تھے چھے نمبر کا گانہ سنتے ہیں فلم آپ آئے بھار آئی سے اس گانے کو گیا تھا محمد رفی نے ان کے بیٹے کمار گورو کی سادھی سنیل دت کی بیٹی نمرتہ دت سے ہوئی تھی یہ سنیل دت کے سمدھی تھے سات نمبر کا گانہ سنتے ہیں فلم دھرتی سے یہ فلم 1970 میں آئی تھی فلم ان کے ساتھ ابی نیتری وعیدہ رحمان ہے اور اس گانے کو گیا تھا محمد رفی یہ فلم گورا اور کالا سے یہ فلم 1972 میں آئی تھی فلم ان کے ساتھ ابی نیتری امامالینی ہے گانے کو مکیس اور لطامنگیس کرنے گئے تھا ہم کو کسی کا ڈر نہیں کوئی زور جمانی پر نہیں نو نمبر کا گانہ فلم گونج اٹھی سینہی سے لیا ہے یہ فلم 1969 میں آئی تھی فلم ان کے ساتھ ابی نیتری ہیں امیتہ اور یہ راجعندر کمار کی پہلی سپریٹ فلم ہے اس فلم سے ہی راجعندر کمار پہچانے جانے لگے تھے اس گانے کو گیا تھا محمد رفی اور لطامنگیس کرنے دس نمبر کا گانہ لیا ہے فلم دھول کا پھول سے یہ فلم بھی 1969 میں ہی آئی تھی فلم ان کے ساتھ ابی نیتری ہیں مالا سینہ اور اس گانے کو گیا تھا مہندر کپور اور لطامنگیس کرنے لا علاج بیماری کے قارن راجعندر کمار جب اجپتال میں تڑپ رہے تھے اور لوگوں نے ان سے سانو بھوٹی جتائی تو راجعندر کمار نے کہا کہ میں نے اچھے دنوں کو بھی بھوگا ہے وہ میری قسمت تھی اور بورے دنوں کو بھوگنا بھی میری قسمت ہے میری قسمت میں جو لکھا وہ میں بھوگوں گا آپ کر پیش میں دکھلندہ جی نہ کریں